یہ ایک ایسی خطرناک ویڈیو ہے جس میں حشام الہی زہیر نے اپنے والد صاحب احسان الہی زہیر کو اسلام سے خارج کر دیا اور ان کی تکفیر کی الوقت یدعو مصلح و مجددن فرنو بنظر طاہر و جنانی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل کے علماء کہتے ہیں کہ سب کچھ اسلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کوئی تھی کہ تحتر فرقے ہوں گے کلوہم فی نار اللہ ملتن واحدہ وہ سب کے سب جہنمی ہوگیں سوائی ایک جو کہ جماعت ہوگی ان کا ایک امام ہوگا لیکن حشام الہی زہیر اور دوسرے علماء آج کل یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے سچے مسلمان ہیں اس ویڈیو میں ہم ثابت کریں گے کہ حشام الہی زہیر کے نزدیک ان کے والد صاحبی اسلام سے خارج ہیں حشام الہی زہیر کے دو دعوے ہیں ایک کہ جو بھی ایک مسلمان کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے کوئی مسلمان میں آپ کو کافر کہوں یا آپ مجھے کافر کہیں صحیح حدیث ہے بری بات نہیں ہے یہ مسئلہ قدے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے اگر میں نے آپ کو سچا کہا تو آپ ہوگے اگر آپ کو غلط کہا تو میں نے جو جھوٹا بہتان بانا میں ہوگیا بلکل اب حشام الہی زہیر کا جو اصول ہے اس کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور یہی حشام الہی زہیر اب کہتا ہے کہ جو شیعہ صحابہ کو گالیاں نہ دے وہ سب کے سب مسلمان ہیں یعنی جو بھی ان کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے کلمہ گو مسلمان کسی صحابی کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے جب تک کلمہ گو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہتا وہ مسلمان رہتا ہے اس لیے ہم اہلِ تشیعی و بریلوی و سب کلمہ گو مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہیں جیسے آپ نے سنا حشام الہی زہیر کہتا ہے کہ جو بھی کلمہ گو مسلمان کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے لیکن یہ سب احمدی مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں حالانکہ ہم بھی کلمہ گو ہیں لیکن اس پہ ابھی ہم ویڈیو نہیں بنا رہے اصل بات یہ ہے کہ حشام الہی زہیر نے کہا کہ جو شیع صحابہ کو گالیاں نہ دے وہ سب کے سب مسلمان ہیں یعنی جو ان کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے لیکن حشام الہی زہیر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے والد صاحب نے شیعوں کو ختم نبوت کا منکر کہا ہے اور ان کو کافر کہا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے اسونوں کے مطابق آپ کے والد صاحب کافر اور دائرہ اسلام سے خارج کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو یعنی شیعوں کو کافر کہا ہے جو اسی بات یہ ہے کہ آپ مانتے ہیں کہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے یعنی جو اس کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اور آپ کے والد صاحب کہتے ہیں شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں اب یہ آپ دیکھیں احسان الہی زہیر کی کتاب از شیعہ والسنہ اس میں وہ کہتا ہے کیا شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں شیعہ اور عقیدہ ختم نبوت وہ کہتا ہے عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا یعنی اگر کوئی صحابہ کو گالیاں نہ بھی دے پھر بھی اگر وہ ختم نبوت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے حشام الہی زہیر تو کہہ رہا تھا اگر شیعہ صحابہ کو کافر نہ کہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں پھر اس کے والد صاحب کہتے ہیں کادیانیوں سے بھی پہلے جس مکتبہ فکر نے امامت کے نام پہ ختم نبوت کا انکار کیا وہ شیعہ مکتبہ فکر ہے ان کے نزدیک امامت کا وہی مفہوم ہے جو مسلمانوں کے نزدیک نبوت ہے یعنی شیعہ کافر ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہیں لیکن حشام الہی زہیر تو کہہ رہا ہے کہ جو شیعہ صحابہ کو گالیاں نہ دیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو حشام الہی زہیر مسلمان ہے یا اس کے والد صاحب ان دونوں میں سے ان کے اس سنوں کے مطابق ایک ضرور کافر ہے حشام صاحب آپ ہی ہمیں بتا دیں کیا آپ کافر ہیں یا آپ کے والد صاحب اس میں ایک اور بھی حشام الہی زہیر کا جھوٹ پکڑا گیا جس میں اس نے کہا کہ سنی جو ہیں وہ کسی مکتبہ فکر کو کافر نہیں کہتے جبکہ سنی علماء یہی کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ کفار ہیں کیونکہ وہ امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں آخری بات یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب نے بریلویت کی بھی کتاب لکھی ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بریلوی تو مشرک ہے اور شرک کفر سے بھی برکے ہے تو آپ کے والد صاحب کی نزدیک بریلوی کافر اور مشرک ہیں اور آپ نے ان کو بھی مسلمان کہا تو دو بار آپ نے اپنے والد صاحب کو کافر کہا یا تو وہ کافر ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے بطور آپ کے مسلمانوں کو کافر کہا